یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سہری میں اگر اٹھنا بھول جائیں اور جب اٹھیں تو ازان کا وقت ہوتا ہو تو کہ ایسی صورت میں روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا سہری میں سبھی لوگ اٹھنا بھول جاتے ہیں یا دیر رات تک انسٹاگرام چلاتے ہیں اور پھر سوتے ہیں تو اٹھ نہیں پاتے ہیں حالی بن باز کا تو مسئلہ یہ ہے کہ موبائل فون کے اتنے وہ ایڈٹ ہو چکے ہیں کہ رات کو ایک ایک بجے تک موبائل چلاتے ہیں اور پھر سہری کے قریب یہ کہہ کے سوتے ہوں گے کہ سہری کے ٹائم اٹھا دینا جب ان کو اٹھاتے ہیں تو ان کی آنکھ نہیں کھلتی ہے ایسا بھی معاملہ ہو جاتا ہے تو اگر رات کو روزہ کی نیت تو ہوتی ہے ویسے رمضانوں میں لیکن اگر آنکھ نہیں کھلتے اور آنکھ کھلی تو اس وقت آزان ہو رہی ہو ایسی صورت میں جو ہے نا وہ روزہ ہو جائے گا لیکن کچھ کھا پی نہیں سکتے لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اٹھتے کے ساتھ ہی ایک گھوٹ پانی پی لیتے ہیں آزان ہو رہی ہوتی ہے تب بھی ایک گھوٹ پانی پی لیتے ہیں اس اعتبار سے کہ شاید روزہ ہو جائے گا کچھ کھایا نہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اسی لیے کہ جب آنکھ کھلے کلی وغیرہ کریں اور بس روزہ کی نیت کریں نماز وغیرہ کی ترگیب کریں اور اس کے بعد نہ تو پانی پیے نہ کھائیں فلال جو ہے نا وہ روزہ اٹھ جائے گا اور جلدی سونے کی تراوی کے بعد عادت بنانی چاہیے فالتو جگنے سے بہتر ہے کہ جلد سو لیا جائے اور دیر سے سونا صحت کے لئے بہت زیادہ نقصان دے حدیث پاک کے اندر بھی نماز سے فارغ ہو کر اور ایشاہ کی جلد سونے کی ترگیب ہے کہ اگر کوئی دینی معاملہ نہیں ہے تو دنیا کے کسی معاملے میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن لوگ آج کے لئے اس حدیث پر عمل کرنے والے شہروں میں بہت زیادہ کم ہیں کہ وہ رات کو جلدی سویں اس لئے ایشاہ کی نماز سے فارغ ہو کر رمضان و مطرابی سے فارغ ہو کر اگر کوئی کام نہیں ہے تو جلد سے جلد سونا چاہیے اور دیر رات تک نہیں جگنا چاہیے تاکہ سہری میں بھی اٹھنے میں آسانی ہو اور صحت کا معاملہ بھی اچھا رہے اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں قضا کیلکولیٹر.sms.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا